پاکستان تحریکی انصاف نے آج لانگ مارچ کا اعلان کا رکھا ہے اور پاکستان کے کونے کونے سے عمران حان کے چاہنے والے آج لانباد روانہ ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو حکومت ہے جو شیباز شریف حکومت ہے انہوں نے ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اور کل وفاقی کابینہ نے بھی یہ لانگ مارچ کو روکنے کی تمام تر جو ہے اجالت دے دی تھی کہ عمران حان کو اس لانگ مارچ کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے اس کی اسی کے تناظر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں چھوٹے بڑے شہروں میں تمام جگہوں پر جو ہے راستے بند ہیں جس سے تحریک انصاف کا جو مارچ ہے وہ تو رک رہے لیکن عام آدمی کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے عام بندے جنہوں نے ہسپتالوں میں جانا ہے یا وہ مسافر جنہوں نے گزر بسر کرنا ہے اپنا اور اپنے روزگار کے لیے جانا ہے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ رک گئے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے حال نہیں ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے اور کس طرح جو ہے یہ اپنا جو سفر ہے وہ کرنا ہے اسی طرح ایمبولینسز جو کہ بیماروں کو لے کر ہسپتالوں میں جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور گجرات کے جہاں تک بات کریں تو گجرات کے لاری ارڈے ویران پڑے ہیں گجرات کی جیٹی روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور یہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے رہنما ہیں ہمارا تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کی لفٹیں بھی تیار کر دی گئی ہیں اور اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا جو مارچ ہے اس کو روکنے میں حکومت اور انتظامیہ کامیاب ہو جائے گی کہ یہ لوگ اسلامباد پہنچ جائیں گے کیونکہ عمران ہاں نے تو کہا ہے کہ ہر شورت اسلامباد آج تین بجے پہنچا جائے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے فی الحال اتنا ہی یاسر چکتا ہی